آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں تاپمان ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تاپمان بہت زیادہ گرتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے رات بارہ بجے سیونی جلے میں تاپمان دس سے بارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ اردھات بہت تاپمان نیچے بہت نیچے ہی پرتیت ہو رہا ہے رات دو بجے تاپمان اکائی پر پہنچ سکتا ہے دو بجے کے لگ بگ نو سے دس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید صبح پانچ بجے بھی نو سے دس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید سات بجے تاپمان تھوڑا سا بڑھ کر تیرہ سے چگدہ ڈگری سیلسیس کے بیچ پہنچ سکتا ہے دس بجے دن میں تاپمان انہی سے کس ڈگری سیلسیس کے بیچ اور ایک بجے کے لگ بھگ اکیس سے دیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید شام پانچ بجے تاپمان سولہ سے اٹھارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے آٹھ بجے رات کو تاپمان تیرہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ سیونی جلے میں رہنے کے امید رات گیارہ بجے جلے بھر میں تاپمان گیارہ سے تیرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ اور رات بارہ بجے بیس اور اکیس دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ گیارہ سے بارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید اس کے اوپرانت تاپ مان تھوڑا سا ہلکا سا ایک ڈگری بڑھا ہوا پرتیت ہو سکتا ہے دس سے گیارہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید صبح سات بجے چودہ سے پندرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپ مان رہنے کی امید صبح گیارہ بجے تاپوان جلے بھر میں اکیس سے بائیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید سمپون جلے میں اور اس کے اوپرانت تین بجے دن میں تاپوان تیس سے پچس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے تاپوان چھے بجے شام کو سترہ سے بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ جلے بھر میں رہنے کی امید اکیس تاریخ کا یہ تاپوان ہم آپ کو بتا رہے ہیں رات آٹھ بجے تاپوان چھے بجے سے سولہ ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور اکیس اور بائیس دسمبر کی درمیانی رات تاپوان بہرہ سے تیرہ ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید تاپوان کافی کم ہی پرتیت ہو رہا ہے ہم آپ کو ہواوں کی دشا اور گتی کے بارے میں اس کے اوپرانت آپ کو بتانے جا رہے ہیں سماچاری ایجنسی اف انڈیا کی سائنی نیوز کے لیے مہیش راملانی کے رپورٹ موسم میں باقی زدروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پوروان امان ان کے دوار ازام قلد کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے انیس اور بیس دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ اتر کی سرد ہوائیں چل سکتی ہیں اور ہواوں کی گتی بہت زیادہ نہیں رہنے کی امید اس کے بعد ہوایں بہت ہلکی ہوایں صبح ساتھ آٹھ بجے تک چل سکتی ہیں ہواوں کی گتی ہواوں میں بہت زیادہ گتی رہنے کی امید دن بھر نہیں پر درخت پر پتے آپ کو ہلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بیس تاریخ کو اس کے برانت اکیس تاریخ کو بھی کموبیش اسی طرح کی استیتی رہ سکتی ہے ہوایں بہت زیادہ تیج چلنے کی امید نہیں اور یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں رات بارہ بجے اکیس اور بائیس دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے تک کا اب آپ کو بادلوں کے بارے میں ہم بتاتے ہیں بادلوں کی استیتی کس طرح کی رہ سکتی ہے ان دو دنوں میں یہ بتانے جا رہے ہیں رات بارہ بجے ہلکے فل کے بادل چھائے رہنے کی امید موسم بباقی ستروں کے دورہ بتائی گئی ہے اس کے بعد صبح تک بادل بہت ہی ہلکے فل کے کہیں کہیں آپ کو چھائے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں بادل بہت زیادہ نہیں چھائے رہے چھائے رہنے کی امید آسمان لگ بھگ صاف ہی دکھائی دے سکتا ہے آنے والے دو دنوں میں بیس اور اکیس دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے انہیس اور بیس دسمبر کی درمیانی رہت بارہ بجے سے کئیس اور بائیس دسمبر کی درمیانی رہت بارہ بجے تک کئی نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ تھا موسم کا پوروانمان دو دنوں کا صبح سرد ہوائیں چل سکتی ہیں ویسے بھی آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہوگی اس لیے جو صبح سہر پر جاتے ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ اپنے سواست کا دھیان رکھیں اور سوزدہ کے اپرانت ہی نکلیں کیونکہ سات بجے کے بعد تاپمان تھوڑا سا بڑھنے کی امید نجر آ رہی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بھاگ کے سوطروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پوروانمان ان کے دوارہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں آڈیو بولیٹن اور انیہ خبریں پسند آ رہی ہوں آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کیجئے گا دو دن کا موسم کا پوروانمان لے کر ایک بار پھر حاجر ہوں گے فلال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی موسیقی